تھوڑا بینگ نفٹی کو میں آج فرسی کرٹیکلی ووچ کروں گا نفٹی کا میں کوئی بائیزدار کا آج چاہیے چاہیے نہ کیول بائیزدار چاہیے بلکہ اگلے پندرہ منٹ کے لیے بائیزدار چاہیے تو اس کے بعد میں کچھ ایکسپیٹ کر سکتا ہوں ٹاپ گینرز آپ کے سکرین پر آ جائیں گے ساتھی بازار بھی کھلنے کی تر رہے تیاری ساتھ سیکنڈ کے بعد مارکٹ کھل جائے گا اور جو آج مومنٹ دکھائیں گے شیئر وہ دکھائیں گے بی پی سیل بجاج اوٹو اور جو کمزور کھلے گا اچھی ایف سی بینگ کھلے گا شروعات ہوئی ہے گیارہ سو شیئروں کے ساتھ اچھی بات ہے پہلا ٹک ہری نشان کا آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں بہتر پائنٹ اوپر سمیں بینگ نفٹی بینگ نفٹی میں میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے بٹ نفٹی امید کرتا ہوں کہ بائیزدار جلدی آپ کو دکھا دے گا اور اس کے پٹک گیا تو پھر دیرے دیرے کر کے یہ کورنگ سیٹ کرنے کا کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ آج جو بڑھنے والے شیئرز ہیں جب تک یہ ہو نہیں آتا تب تک آپ اس کو مینٹین رہنے دیجئے چھوڑ دیں گے اس کو بہت زیادہ اگریشن نہیں رکھنا آپ کو میں پھر سے بتا رہا ہوں گیپ آپ کو بھلے ہرے نشان کا ملا ہے لیکن یہ گیپ ویسا والا گیپ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بلکل توڑ فڑ مچا دیں ایسا کچھ گیپ ویپ نہیں ہے یہ بائیززار کے لیول میں نے اپنی آنکھوں سے سکرین پر دیکھ لیا میں امید کرتا ہوں کہ بائیززار اگلے پندرہ منٹ کے لیے یہ بنا رہے گا اگر یہ پندرہ بیس منٹ کے لیے بنا رہے گا پھر کام شروع ہوگا ادروائز نہیں ہوگا دیکھیں بینگ نفٹی آگیا لال نشان میں یہی میری پرابلم ہے کہ بینگ نفٹی کے اندر جو ڈیمیج ہوا ہوا ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑی چیز چاہیے بہت ایسے نہیں ہوگا خیر رہے نہیں ہو جو بھی ہوگا سو آگے دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ جرہا بی پی سیل کو سکرین پر لے کے آئیے آج کے ٹاپ گینرز کی لسٹ میں نمبرز آئے تو اچھا ریوارڈ ملا ساڑھے تین پرسنٹ بجاج اوٹو ایک پرسنٹ اوپر ہے اڈانی گروپ میں سے اڈانی انٹرپرائزز اوپر آ چکا ہے سپلا ایس بی آئی بھی آج واپس اوپر ہے ایس بی آئی کل پورا اثر نے دکھا پایا تھوڑا بہت ایچ ایک پرسنٹ اور آپ کو یہاں پہ جوڑتا ہوا دیکھ رہا ہے آج جو شیئر کمزور ہیں وہ ایچ ڈی ایسی بینک تو یہ چیز بالکل صاف صاف ہو رہی ہے ایچ ڈی ایسی اور ایس بی آئی دونوں کا آج بج میں ڈائیورجنز ہیں دونوں میں پرابلمز ہیں ایک وی کیا اور ایک سٹرانگ ہیں اس کے علاوہ ایشین پینٹس انفوسیز یہ کچھ ایک اور شیئرز ہیں جو آپ کو شروعات میں آج تھوڑے کمزور کھولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ڈیکلائن ابھی تک تو خراب نہیں ہوئی ہے نفٹی ابھی بھی آپ کو ہر نشان میں دیکھ رہا ہے بہت بینک نفٹی کے اندر تھوڑی بہت پرابلمز چل رہی ہیں جو میں موٹا موٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک چیز میں آپ کو اور دکھا رہتا ہوں شروعات میں آج انڈیا وکس کوئنسیڈنٹلی بڑھ نہیں رہا ابھی تک تو ابھی تک تو نہیں بڑھا ابھی تک تو لال نشان دیکھ رہا ہے میرے کو اس میں اٹھارہ پائنٹ کا حالانکہ بہت بڑی گرہ بڑھتا ہے لیکن انڈیا وکس کو نیچے آنا چاہیے اور سپیڈ سے نیچے آنا چاہیے تب ہی کچھ بات بن پائے گی ریلائنس، انفوسیس، ٹی سی ایس، ایچ ڈی ایسی بینک اور ایک ایچو ایل یہ پانچو شیئر سکرین پر فٹاور سے فائر کر دو تاکہ ویٹیج وغیرہ والی جو پرابلم ہے وہ ہم کو ساف ساف پرتا لگ جائے ایلنٹی بھی فائر کرنا آج ہو کیونکہ ایلنٹی کل ٹوٹا تھا تو وہ ریکاوری کے اندر کتنا پارٹیسپیٹ کرے گا یہ بھی چیک ہو جائے گا اور وہ ویٹیج والا شیئر بھی ہے تو اس میں سے آپ دیکھیں گے تو تین چار شیئرز آپ کو ابھی بھی لان نشان میں دیکھ رہے ہیں انفوسیس نہیں چلا ایچ ڈی ایف سی نہیں چلا ٹھیک ہے ٹی سی ایس وغیرہ بھی دکھا دوں ایچو ایل تو چل رہا ہے ٹی سی ایس بھی دکھاؤ ایک بار اور ایک ایلنٹی بھی دکھاؤ تو آپ نے اسے آئیڈیا لے لیا کرو کہ بازار کے اندر اس سمجھ کے سیچیوشن کیا ہے تو تھوڑا ففٹی ففٹی ایسا سیجیوشن ابھی چل رہا ہے انڈیا ویکس جیسے سے نیچے آئے گا بازار ویسے ویسے اوپر جائے گا بیگ نفٹی ابھی چالیس پانچاس پائنٹ اوپر آکے کام کر رہا ہے دیکھتے ہیں آج بول بیک کتنا سٹرانگ ملتا ہے تھوڑا پوٹس کے پریمیم آٹیفیشلی رائز تھے تو اس لیے پون کے پوٹس کے پریمیم سپیڈ سے ٹوٹیں گے کالز چلیں گے نہیں چلیں گے اس پر میں کوئی ڈاؤٹ ہے تھوڑا پٹ پوٹ کے پریمیم سپیڈ سے اوٹیں گے ایسا میں کوئی ساف ساف سکرین پر دیکھ بھی رہا ہے شروعات میں بھی اب جرہ دکھائیے نفٹی کے علاوہ والے کاؤنٹرز یعنی کی نیکس ففٹی والے کاؤنٹرز وہ میں آپ کو اور دکھا رہے تھا ہوں وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو لائی سی انڈیا جو انشورانس والی کمپنی ہے وہ قریب دو پرسنٹ اوپر ہے وی بی ایل پی این بی یہ بھی آج اوپر ہے آئیو سی کے اندر بھی قریب ایک سے ڈیڑھ پرسنٹ کا اضافہ ہے یہ میٹ کیپ ہنڈر اور سمال کیپ کا شیئرز بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ایس سچ کوئی پرابلم نہیں دکھ رہی ہے ایڈوانس ٹکلائن میں کوئی بدلاو نہیں ہوا اسی پندرہ منٹ کے اندر بائیزر کے لیول کو نفٹی ٹکانے کی کوشش کر رہا ہے جتنا ٹکائے گا جتنا پکائے گا اتنا تیز چلائے گا ادروائز نہیں تو پھر آپ کو دو دو ہاتھ کرنے پڑ سکتے ہیں آج پھر سے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو ایک اچھی سیگنل دے دیا کہ آج وکس شروعات میں نہیں بڑھ رہا دوسرا سے اچھا ایک کام آپ اور کیجئے گا ابھی نیت پانچ منٹ کے بعد وہ جو ایڈوانس ٹکلائن والی ریشن ہے وہ بھی دکھائیے گا اس بیچ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہنڈرڈ کاؤنٹرز ہیں جو ویک کاؤنٹرز ہیں وہ کون کون سے ڈاور نہیں چل رہا آج آج ایشن پینڈ نہیں چل رہا آج بجاج فن سب بھی نہیں چل رہا یہ شروعات میں کچھ ایک کمزور کاؤنٹرز بھی ہیں پل ملاکہ ویسے ایڈوانس ٹکلائن ٹھیک ہے ریشو ٹھیک ہے بائیزر کم ٹکانے کی کوشش کر رہا ہے بینک نفٹی پہ سیکنڈ بار میں ٹرسٹ کرنا پہلے ٹرسٹ کرو آپ نفٹی پہ اور اگر آج بائیزر ٹکا رہتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے کام آ جائے گا ایک گیپ مینٹین ہونا بہت جروری ہے گیپ اگر مینٹین نہیں ہوا تو پھر دکھتے آپ کو بڑھتی بھی دکھ سکتی ہے ہیٹ میپ جرے سکرین پہ لے کر آئیے پھر ششتی آپ کو بتا دیں گے کہ چھوٹے مجھولے شیئرز کے اندر کیا ہو رہا اپننگ کے سوڑے بھی آپ کا انتظار کریں گے پھر آپ اپننگ کے ٹریڈ بھی لینا آئی شر موٹر، ٹاٹا موٹرز دونوں آج کے ارننگز والے بڑا ہی شیئرز ہیں دونوں پہ آپ جرور ضرور آپ بہنچ رکھنا نفٹی کا جو ہیٹ میپ ہے اس میں جروری شیئرز آپ کو ہر نشان میں دیکھ رہے ہیں یہ کل بھی ایسی تھا کل صرف ایک لاسٹ کے لائن تھی لال نشان میں لیکن کل ہم نے کوہرام واپس سے مستے ہو دیکھا اس لئے شروعات کا آنکڑا اور بیچ کے آنکڑوں میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے آج بازار کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور اگر وہ کر دیتا ہے تو ٹرسٹ می آج کے جو بوٹم بنائے گا وہ کچھ دنوں کے لیے کے بوٹم بھی بن سکتے ہیں تو آپ اپنی سکرین پر بی پی سی ایل اینٹی پی سی ٹاٹا موٹرز ایسے کچھ ایک شیئرز دیکھ بڑے ہو اور جہاں پر گراوٹ ہے اس میں انفوسیز ہے اور ٹاٹا کنزیورز ہیں یہ کچھ ایک شیئرز ہے کہ آپ کو کم زمان بھی دکھ رہے ہوں گے شیشٹی آپ کو بتا رہی ہیں کہ چھوٹے مجھولے شیئرز کے اندر کیا ہو رہا ہے پھر اپنیگ کے سو دے پی لیں گے نفٹی اس بیچ دھیرے دھیرے کر کے اپنے آپ کو واپس سے ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے بینگ نفٹی تو خیر آپ کو پتائیے میں آپ کیا بولوں ایکس کی بات کر لیں میٹ کیپ اور سمال کیپ کی تو وہاں پہ شروعات ہرے نشان میں ہی ہوئی ہے ہے تھوڑی راہت کی بات ضرور ہے پر کئی سارے سٹاک سے جو کی نتیجوں کے لحاظ سے جو ہے ریاکٹ کر رہے ہیں پر اس سے پہلے آپ پولٹری شیئرز پہ ایک بار نظر ڈالیے کیونکہ یہاں پہ اسکی ایگ میں ایک زبردست تیزی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وینکی زنڈیا بھی اچھا اچھا اچھال دکھا رہا ہے وینکی زنڈیا قریب 5% تیز ہے اسکی ایگ پروڈکس جو ہے قریب 7% اوپر ہے تو ایک ایک یہاں پہ کئی دن واد ایک اچھا جمپ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کاؤنٹرز کی بات کریں تو ایجز لوجسٹکس میں بھی آج ایک اچھا ایکشن ہے کیسٹرال انڈیا بھی ایک اچھا اچھال دکھا رہا ہے پورے اوائل ان گیس پیس میں آج ایک پھر سے ہمیں جو ریباؤن دیکھ رہے ہیں کچھ ایک ان کاؤنٹرز پہ بھی آپ نظر رکھیں اس کے علاوہ کچھ جو نتیجوں کے لحاظ سے کاؤنٹرز فوکس میں تھے روشیل ڈیکور یہاں پہ 6% کا ایک کٹ آتا وہاں دکھا ہے پر صوریو در small finance bank یہاں پہ ایک اچھا اچھال ہے قریب 0.5% فیلحال اب یہ مضبوط رہ گیا ہے بروکریز ریپورٹ کے دم پہ صلاح ونیادز یہاں پہ CLSA نے اپنی ریٹنگ اپنا target price کم کیا ہے حالانکہ stock میں اوپری سطروں سے تھوڑی گرابت ضرور آئی ہے پھر M&M finance بھی آج کمزور ہے جس رپورٹ کے ہم بات کر رہے تھے Goldman Sachs کی اس کا ایک اثر ہم ہوتے وے دیکھ رہے ہیں کچھ اور گرنے والے شہز پہ بھی ایک بار نظر ڈال لے تو الیکورن انجینئرنگ آج 8% کمزور ہے رتن انڈیا پاور آج تھوڑا گرابت کا شکار اور profit booking کا شکار رادر ضرور ہو رہا ہے بارے گروپ آف کاؤنٹرز آج پھر سے گرابت کا شکار ہو رہے ہیں تو موڑا موٹی ابیشیک بہت زیادہ نہ تیزی ریکھنے کو مل رہی ہے نہ بہت زیادہ گرابت ہے ہاں لیکن نفٹی نے ایک جھٹکا ضرور دیا اوپری اس طرح سے نیچے آ کر یہ لال نشان میں فصلہ بھی پھر سمجھلنے کوشش ہو رہی ہے 2975 کے آسپاس کے لیول ساکھوں دیکھیں گے لیکن نیچے طور پر نفٹی بینک آج ہے لال نشان میں حالانکہ بس ایک اچھی چیز جو بازار میں دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو براڈر مارکٹ سے جو رجحان ہے جو سنکیت ہیں ابھی وہ تیزی کے ہی ہے 1133 شیئر ہر نشان میں ہے نیسی پر اور اس کے مقابلے 870 شیئر آج لال نشان میں کر رہے ہیں کاروبار لیکن یہ تیزی انڈیکس کے فرنٹ پر کتنی ٹھیک یہ گی اس کو لے کر تھوڑا کہنا مشکل ہے کیونکہ جو بڑے ویٹیج والے جو سٹاکس ہیں آپ انفوسیس کو دیکھ لیجئے یہ نفٹی کا ٹاپ لوزر ہے پونے دو پرسنٹ کے آس پاسی گراوٹ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹی سیس کے شیئر میں کمزوری ہے تو آج آئی ٹی لیڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا پریشر ہے انفوسیس، الٹی آئی مائنٹری، ایسیل ٹیک، ٹی سیس ٹیک مہندرہ یہ تمام شیئر آپ کو کمزوری ساتھ کاروبار کرتے ہوئے دیکھیں گے حالانکہ بینکنگ میں، ایس ڈی ایسی بینک میں شروعاتی کمزوری سی ہلکی ہلکی سی ریکوری کے وہاں پر کوشش ہو رہی ہے لیکن ایس ڈی ایسی بینک ابھی بھی آدھے پرسنٹ کے آس پاسی گراوٹ کے ساتھ کر رہا ہے کاروبار تو دیکھنا ہوگا کہ کیا سسٹین کر پائے گا نفٹی ایک یہی کنسن رہا ہے حالانکہ اوپری سرسگر آپ اس کو چیک کریں گے تو قریب قریب پچاس انکر نیچے تو آئی گیا ہے بلکل اکیزار نو سو ساٹھ کے آس پاس ایک سپار ٹریڈ ہم ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں انرجی والے سٹاکس آج بازار کو سپورٹ دینے کا کام کر رہے ہیں بی پی سی ایل انٹی پی